موسیقی 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 دھنے سے نمٹنے کے تمام فیصلوں کی ذمہ داری سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے قبول کر لی شہباز شریف احسن اقبال زاہد حامد آفتاب سلطان سے بھی ایجنسی کے کردار کا پوچھا گیا لیکن تمام متعلقہ گواہان نے کسی بھی ادارے یا شخصیت کے کردار سے انکار کیا کمیشن کے لیے کسی بھی ایجنسی یا شخصیت کو دھنے سے جوڑنا ممکن نہیں ہے پنجاب حکومت ابتدائی سطح پر دھرنے کو روک سکتی تھی پنجاب حکومت کا ٹی ایل پی کو اسلام آباد تک مارچ کرنے دینے کا فیصلہ نہ مناسب تھا فیضاباد دھرنہ کمیشن کے سامنے پیش ہو کر نونی کی قیادت نے سابق دی جی آئی سائے جنرل تیز حمید کو کلین چٹ دے دی ہے بہت شکریہ ان کا اس حوالے سے ہم لوگ تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ذمہ داری حکومت کی تھی اس وقت کی جو بھی حکومت تھی وفاق میں یا صوبائی حکومت وہ مینلی ریسپونسیبل ہیں کانسٹیچوشن کے حساب سے لیکن خود ہی نونی کی قیادت کیا کہتی رہی سابق وزیعظم شارکہ کانباسی نے انکوائری کمیشن کے سامنے تو دھرنے سے نمٹنے کے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے لیکن چند سال قبل انہوں نے کہا تھا کہ دھرنہ مہایدے میں ان کی رائے شامل ہی نہیں تھی یہ بھی دیکھئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مطالبہ کیا ہے کہ فیضاباد دھرنہ انکوائری کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس کو پبلک کر دیا جائے let's watch it فیضاباد انکوائری ریپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے اس کو کسی فائل میں بند کر کے علمانی میں بند نہ کریں پبلک کریں اس چیز کو اور بلال ازر کیانی صاحب تھوڑے پہلے دیفنس مینیسٹر کہہے تھے کہ یہ فریولیس ہے اس رپورٹ میں کچھ ہے ہی نہیں is this the government's point of view یا ان کا دیفنس مینیسٹر sorry میں نے غلط کہہ دیا former defense minister کہہ دیتی ہوں خاجہ آسیس صاحب نے یہ بات کری ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چکریہ فریضا صاحبہ بہت چکریہ بہت چکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اس کمیشن کی رپورٹ کو آپ بے شک دیکھ لیں مگر حقیقت تو سب کے سامنے اور میرا نہیں خیال کہ اس جو بھی آپ نے ابھی تک باتیں بتائیں ہیں وہ اس بات کی نفی کر رہی ہیں جو حقیقت آپ نے نواز شریف صاحب کے بیانات کلفز میں چلائے اس کی بلکل نفی نہیں کر رہا جو ہمارے آپ نے پاسٹ جو بیانات چلائے ابھی لیڈرز کے مجھے اس میں کوئی بھی آپ کی اس کمیشن سے پڑے ہوئے حصوں سے اس کی کوئی نفی نظر نہیں آ رہی دیکھیں ابھی تک آپ نے جو فیکٹس پڑے ہیں اس کمیشن میں سے جو اس ریپورٹ میں دکھے ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو معاملہ اس کو نمٹانے کا تھا وہ نمٹانے کا فیصلہ شاید خاکان صاحب آن کر رہے ہیں مگر اس میں ہرگز جو لوگ اس کے پیچھے تھے وہ نہیں تھے جن کا نام آپ نے دیکھا کہ جس کی طرف اشارہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی کلپس میں کیا جو آپ نے ابھی چلائیں جس طرف ہماری قیادت کر رہی ہے وہ حقیقت آج بھی وہی حقیقت ہے اور اس سے ہماری جماعت ہماری ہمارا وہی موقف ہے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وہ دھرنے کس نے کروائے کس مقصد کیلئے کروائے آج بھی آپ کا موقف یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ نے وہ دھرنے آپ کے خلاف کروائے اس ٹائم پہ جو لوگ جو لوگ نواز شریف صاحب کو گرانا چاہتے تھے جو لوگ جو دوزار سترہ سے ایک پروجیکٹ تھا جس کے نتیجے میں پاناما کا ڈرامے کے نتیجے میں اکامہ نکلا یہ تو کہہ رہی ہے اس میں وہ شامل ہی نہیں تھی جو آپ کی گرنمنٹ کہہ رہی تھی انہوں نے وہ کیا آپ کی گرنمنٹ نے پنجاب گرنمنٹ نے روکنا تھا ان کو پنجاب نہیں روکا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو روکنا چاہیے تھا ویسے نہیں روکنا چاہیے تھا آپ کا کیا خیال نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تو بظاہر اس ٹائم پہ پنجاب حکومت نے کس بنیاد پہ فیصلے کیونکہ اس ٹائم پہ بھی فریڈم آف مومنٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ آپ نے کہا کہ یہ اتداد ہونا چاہیے دھرنا ہونا چاہیے ایک بحث ہوتی تھی مگر ونس دیکھیں میں بحث کرتی تھی میرے گھر کے سامنے دھرنا تھا اور روز گرنمنٹ کو کہتے تھی کہ ٹیک این ایکشنی یہ تو تب کی بات ہے جب فیضابادو پہنچ گیا اور انہوں نے دیرا ڈالیا وہ بھی ہم نے کہہ دییا کہ کنیاں نہیں کارے د deaths ہی ہے وہ کلیٰ سوال ہے آپ کہہ دیں کہ کہ روکنا چاہیے تھاں نہیں نہیں روکنا چاہیے تھا نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہم ہے کیونکہ ٹیک ایشنی کی اس دی پیٹ اسی دی بیٹ اسی دی بیٹ اسی دیبیت اسی دی بیٹ نمکر اٹھاو جنگیے بیٹ اسی دی بیٹ اسی درنا ہے جب اٹھاو جاو پیٹ اسی درنا چاہلا ہے سوالا کہ یہ کیا ترن کرنیی ہے مجھے ان کو انکر رہنے دیجئے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں بولی جو اس بات کی نفی کرتا ہے جو میں نے آپ سے بات کی ہے جو حقیقت ہے آپ مجھے ایک بات بتا دیں جہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ ذمہ دار نہیں تھے اس دھرنے کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں ذمہ دار تھے جو وہ مقصد نہیں تھا اس دھرنے کا جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مقصد تھا وہ لوگ یہ تو آپ نے بلکل ہی بات کردی کہ وہ ہمیں کیا اورکستریت ہی ہی انہوں نے کیا پروموت ہی اس کو کیا اور لے کر ہی آیا یہ تو یہ تو ریپورٹ بھی یہ چیک نہیں کر رہی تھی نہیں دیکھئے ہمارا تو وہی موقف ہے آپ رپورٹ کی فائنسگ ہے آپ ٹھیک ہے آج کی نیوز ہے شکریف بات کنیاں دیکھئے کہ اگر آیا ہے کہ وہ میمبر کمیشن یا ہوای بھی اگر آیا ہے but the fact is whether you make it public or not don't make it public what happened in 2017 جو 2017 میں 2018 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک پورے پروجیکٹ کے تحت جس کا RTS ڈاؤن کرنا بھی حصہ تھا نواز شریف کی حکومت گرانا بھی حصہ تھا نواز شریف کو جیل بھیجنا بھی حصہ تھا اسی کا حصہ یہ فیضاباد دھرنا بھی تھا تو اس کی ایک کڑی تھی وہ حقیقت یہ ریپورٹ یہ سیٹھ یہ بات جا کہ عباسی صاحب وہ یہ تمام لوگ جو پہنچے تھی کمیشن میں وہ بتا وہاں کچھ اور بیان دیتے ہیں وہاں کچھ اور بیان دیتے ہیں وہاں کچھ اور بیان دیتے ہیں انہوں نے ہی جا کے کلین چٹیاں میں نے نہیں دی نہیں but what i am saying is نہیں دیکھئے again let's then be specific again again shayit hakan sahab اپنی بات وہی بہتر سمجھا سکتے ہیں so you think he is the culprit no no let's then stick to the facts let's be open let's tell who has done it no 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 let's tell who has done it ماملے کو نمٹایا انہوں نے حکومت کے کہنے پہ نمٹایا یہی بات ہے جی جی کیا اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھاوا کہ دھرنا کس نے کروایا یا کس نے نہیں کروایا یہ بالکل اس ٹائم پہ آپ نے clip play کی ہے ایسن اقبال صاحب کی بھی اور شاید خاکان صاحب کی بھی کہ انہوں نے اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ اس ماملے کو نمٹانے کے اوپر یقیناً یہ بات ہو سکتی ہے مگر اس ماملے کو بنانے کے ذمہ دار اس دھرنے کو بنانے کے ذمہ دار اس لئے آپ جب کہتے ہیں کہ clean chit دے دینا تو میرا نہیں شاہل اس سے اس فیض آباد دھرنے کو کرنے والوں کو کوئی clean chit مل رہی ہے اس دھرنے کے پیچھے مقاسد جو کہ نواز شریف صاحب کو کمزور کرنا ہماری حکومت کو وقتمہ ہماری جماعت کو وقتمائز کرنا اور 2018 میں عمران خان کے لئے گراؤنڈ سٹ کرنا الیکشن کا وہ مقصد کہیں پہ بھی اس مقصد کی اور اس انٹینشن کی اور اس کام کی نفی کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے محبانو قریشی اس انکوائی رپورٹ کو دیکھے آپ کا کیا اپنین ہے دیکھیں میں نے رپورٹ ابھی پوری میں نے پڑھی نہیں ہے اب آج سارا دن ہمارا تو ہائی کورٹ میں گزرا سائفہ کیس کے حوالے سے مگر میں جتنی بھی بلال کیانی صاحب کی گفتگو سن رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان سے متفق نہیں ہوں مگر میرا تو یہ سوال ہے نا وہ وہ کر کے بات کر رہے ہیں وہ لوگ سے جنہوں نے آپ کے ٹکٹ بانٹے دے 2018 اچھا تو مجھے یہ بتا دی جنہوں نے کہا فیض آباد دھرنا آر ٹی ایس نواز شریف صاحب کے کیسز ان کو کمزور کرنا اس کے پیچھے وہ لوگ تھے آپ کا خیال تھا کہ یہ نہیں کہا جائے گا تو آپ کی حکومت جن نے بنائی جنہوں نے آپ کے ٹکٹ بانٹے جنہوں نے آپ کی حکومتیں بھی ساکھیوں پہ چلائیں اور جن کے ساتھ آپ کی بات میں فالد آؤٹ ہوگی ہماری حکومت بھی ساکھیوں پہ چلی ان کی حکومت تو فارم سینٹالیس پہ بنی ہے سترہ سیٹے ہیں ان کے پاس تو ان کی حکومت ان کو کس نے بنا کر دی فارم سینٹالیس ان کو کس نے بنا کر دی ہے آج آپ کے سامنے ہے عمران خان صاحب کے جو کیسز جس طرح چلے اور جس روانی سے چلے جس اجلت میں ان کے فیصلے آئے الیکشن سے بلکل پہلے عدد کا کیس ہو تو شاہ خانہ کا کیس ہو سائفر کا کیس ہو آج آپ کو وہ سارے کیسز دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں ایک سکتے اصول پہ بات کیجئے نا پھر آج وہی چھے ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے اسی بات کی اکاسی کی ہے اور لکھ دیا کہ جو ملک میں مداخلت ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی اکارنن ڈو ڈس رپورٹ آج والی بات بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے اکارنن ڈو ڈو ڈیم تو ہے یہ ان کا ماننا ہے تو اگر ان کا یہ ماننا ہے تو پھر ان میں اتنی اقلاقی جرت ہونی چاہیے ہے اور یہ جواز پھر ان کو لینا چاہیے ہے کہ اگر تب بھی غلط تھا تو آج بھی غلط ہے اور آج بھی وہی ہو رہا ہے اس وقت تو آپ کے سامنے بڑے موتبر بڑے ہی ذمہ دار چھے ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جی مداخلت ہو رہی ہے اس ملک میں سیاسی نویت کی جو کیسز ہیں اس میں دباؤ ہے اس میں دھمکیاں ہیں اس میں زدو کوت کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر یہ ان کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ ہائی کورٹ کے ججز جن کے پاس ہم سب انصاف لینے جاتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ سچ بھی بول رہے ہیں تو پھر ایک بات کیجئے تب بھی کمیشن کمیشن کرتے تھے اور میرے خیال میں بلکل اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے ہے پبلک کا رائٹ ٹو انفرمیشن ہے جب تک آپ اپنے معاشرے میں شفافیت ٹرانسپیرنسی نہیں لے کر آئیں گے تب تک اس ملک میں کنسپیریسی تھیوریز بھی ہوں گی لوگ سب کچھ سوچیں گے بھی ہر چیز کا اگر کوئی کمیشن بنتی ہے رپورٹ ہوتی ہے دچ عوام کو پیش کرنی چاہیے ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کس نے کیا اس کی رپورٹ آج تک سامنے نہ آئے کہتی ہے کہ ان کے پاس انفرمیشن ہے تو دے نا اپنے بوٹر کو دیں اپنے عوام کو دیں پاکستان کو دیں ہم سب کا حق بنتا ہے ان رپورٹ پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہی خرچ ہوتا ہے نا ٹیکس پیئر کا حق بنتا ہے سارا مسکرا رہی ہیں بہت زیادہ آپ خوش ہیں اس بات پہ کہ کلین چٹ مل گئی ہے اسلام علیکم نہیں میں مسکرا تو پچھوڑ سوچ کے رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کیا غزب کی بیاست ہے ہماری چار ہفتے پہلے دیکھئے تو ایک نیا کیس تھا پھر اس کے پاس ججز کا کیس آیا پھر اس سے اگلے ہفتے ریشمہ اور صفوف اور خطوط کا آیا اور ابھی ایک نئی بات چل پڑی اور بیچ میں جو اصل مسائل ہیں وہ کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہا اس سے تو اس پر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا اور ہم اسی چیز کے حدکت کو بے جا رہے ہیں ابھی کمیشن ریپورٹ اور ان سب چیزوں کا وہ ابھی بات مہربانوں بھی کر رہی تھی کہ یہ ہونی چاہیے عوام کو پتہ چلنا چاہیے تو میں کہتے ہیں شروع سے کرتے ہیں ہم مدر ایمان کمیشن پر سٹارٹ کرتے ہیں اگر وہ ریپورٹ وہ کہتے ہیں نا کہ آج آتی عوام کے پاس اس کو میڈیا کے پاس آ جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا اور اسی وقت ہم جو جو کہتنا این کیڑی لگتی تھی اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک دو لفت کیسے ہوا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سایہ آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے مہم کہ آپ بلال صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ ایکچولی یہ ریپورٹ وہی کہہ رہی ہے یا یہ کیسے کریے مجھے نہیں پتا ہے یا یہ کہ اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ خلاف کی حقومت کی ہے ان چار سال ہم یہی کچھ سنتے رہے آئے اور سب اس کے اوپر بیانات ہوئے اور ساری اور سیاست اور سب مہور اور آج جا کر مطلب ایک کلین چٹ مل گئی اچھی باتیں کلین چٹ مل گئی یہاں پر سزا کس کو ہوئی ہے جس کی پتلی گردن ہوتی ہے اس کو سزا ملتی ہے لیکن کلین چٹ اس بیسس پہ ملی ہے جو سٹیٹمنٹ جا کے گورنمنٹ اس وقت کے جو گورنمنٹ کے میمبرز تھے اب بھی ہیں انہوں نے دی ہے انہوں نے خود جا کے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی اگر پنجاب گورنمنٹ کا تھا تو پھر ایک اس پر کمیٹی بنا دیں کیونکہ ہم تو کمیٹی کمیشن اور جی آئی ٹی کے اردگردی کھونٹے رہے تھے تو پھر پتہ چلنا چاہیے نا کہ وہاں سے پھر پنجاب گورنمنٹ نے اپنا کام کیوں پورا نہیں کیا کیوں انہیں اس ترنے کو یا اس جلسے کو روکا کیوں نہیں اور اسلامباد کی طرف کیوں جانے کیا بس اب آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سب چل کیا رہے اس کے اوپر تو میں شباز شریف صاحب کا آپ ذکر کریں ہیں وہ کیوں جانے دیں گے جان بوچ کر وفاقی حکومت انہی کی تھی اس وقت تو دیکھیں پھر یہ سب کچھ کیا ہے کہ وہ اجازت جی وہاں سے ادھر سے ملی تو پھر سائن کرنے پڑے اور یہ ہوا سارا کچھ ہوا سارے تین سال ہم وہاں پر حکومتی بینچوں پر سکون سے بیٹھ نہیں سکے یہی سارا کچھ ہوا پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ جو تھا کہ یہ حکومت کیسے ملی میں تو کوئی بریتی تھا پھر اس کے بعد جس طریقے سے للکارہ گیا جس طریقے سے نوازشنف صاحب نے بیانیاں بنایا کہ وہ آ کے ان کو کٹیرے میں لے کر آئیں گے پھر ان کو خاموش کروا دیا گیا اور آج سب مل کے بھائی بھائی کچھ بندل ایک فیملی کی طرح سب بیٹھے ہوئے تو پھر یہ قوم کا اتنا وقت پیسہ سب چیزیں کیوں برباد کی کیوں ملک کو صحیح سمت میں چلنے نہیں دیا کیوں ساڑھے تین سال وہ کہتے ہیں اصل مسائل سے ہٹ کے انہی چیزوں پر ہم لوگ بھونتے رہے کہ دو آزار اٹھارہ میں حکومت کیسے آئی اس نے کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا تو جب یہ سارا کچھ ایسے ملنا تھا کیونکہ مجھے تو اس کا یقین نہیں ہے کیونکہ پہلے تو چھے جسیس کا معاملہ حل کیس کرے کہ وہ ابھی تک چیپ جسٹس پائیز جسٹس آپ کی طرف سے خاموشی ہیں کہ وہ جو چھے جو خطوں والا معاملہ وہ کہا تک پہنچا تو عوام کو تو آپ رہنے ہی دیں ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بجلی اور پیسول یہ چیزیں ہی مار گئی ہیں کہاں آئے کام آدمی اتنا سوچے گا تو یہ اتنا تردد بھی نہ کرے اتنا سب کچھ کھڑاک پالنے کی ایک دوسرے کو سنانا ہے اور جب سب کو پتہ بھی ہے کہ کیا ہوگا کس چیز کا فیصلہ کیا آئے گا کیا نہیں ہوگا اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں رائعہ so i'll take a break right now اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس وقت تحریک تحفوظ آئین پاکستان کے نام سے ملک بھرم جلسوں کا شجول مرتب کر لیا گیا ہے بات کریں گے right after break and welcome back حکومت کے خلاف ایک اتحاد تشکیل پا چکا ہے جس کو بلاوہ بھٹو نے بی این اے تو کا نام دیا ماضی میں کون کون سے الائنسز بن چکی ہے and let's have a quick look 1953 میں مسلم لیگ کے خلاف مشرقی پاکستان میں چار جماعتی یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے اتحاد بنا جس میں نظام اسلام پارٹی عوامی مسلم لیگ اور جنتہ دل شامل تھی اس کے بعد یونائٹڈ فرنٹ نے مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کے مقابلے میں بھاری اکسطریت حاصل کی مسلم لیگ 309 نشستوں میں سے محض 9 نشستیں حاصل کر پائی تھی 1964 میں ایو خان کے خلاف پان جماعتی کمبائن اپوزیشن پارٹیز کے نام سے اتحاد بنا 1977 میں پیپلز پارٹی کے خلاف 9 جماعتوں پر مشتمل نیشنل الائنس بنا لیکن یہ الائنس 200 نشستوں میں سے محض 36 نشستیں حاصل کر سکا 1981 میں زیاالحق کے مارشل لوگ کے خلاف مومنٹ فور ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی کے نام سے الائنس بنا 1988 میں پیپلز پارٹی کے خلاف 9 جماعتی اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنا 2001 میں متحدہ مجلس عمل کے نام سے پانچ جماعتی اتحاد بنا جس نے 2002 کے الیکشن کے بعد کے پی اور بلوچستان میں مقلوت حکومتیں بنائیں 2002 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دمیان مفاہمت کے لیے آغاز ہوا 2007 میں مشرف کے خلاف آل پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کے نام سے اتحاد بنا 2017 میں سن میں پیپلز پارٹی کے خلاف 7 جماعتوں پر مشتمل الائنس بنا 2017 میں پیویز مشرف نے 23 جماعتوں پر مشتمل پاکستان عوامی اتحاد کے نام سے الائنس بنانے کا اعلان کیا لیکن کوئی اہم پارٹیز کا حصہ نہیں بنی ستمبر 2020 میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف 13 جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکراتک الائنس بنا اپرل 2022 میں پی ٹی آئی نے تحریکت مردمات کے ذریعے پی ٹی آئی شیئرمن کو پی کے ماب بین پی مینگل اور مو شامل ہیں مہم بانو یہ پارٹ او کمیٹی جو جلسے جلوسوں کا شیڈول بنانے جا لی ہے پنجاب میں پنجاب میں پہلے ہمارے بائی ایلیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں آپ کو معلوم ہے ایکیس کو ہے تو اس کے بعد ہم ابھی تو ہم کیونکہ اپنی کیمپین پر فوکس کرنا چاہتے اور آپ کو جیسے معلوم ہے کیمپین کے اپنے جلسے جلوس ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہم صرف اس مویمنٹ پر فوکس کریں گے پنجاب میں ابھی باقی علاقوں میں ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کوہارٹ میں بھی تھا چھوٹے بڑے جلسے مکس کر کے یہ ایک تحریک ہے شیر اوضل مہروت ساپ کا شکوہ آپ کی پارٹی کہ پنجاب سے مہم کے حوالے سے کوئی گرمی نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں کیا گیا بلکل ہے ہماری اس وقت سکیجول بھی بن رہا ہے ہر کوئی اپنی کیمپین کر رہا ہے دور ٹو دور کیمپین پہلے کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے الیکشن میں جو آپ جاتے ہیں آپ پہلے دور ٹو دور پہ فوکس کرتے ہیں اور جو آخری ہفتہ ہوتا ہے اس میں آپ کے جلسے ہوتے ہیں تو ہماری کریں ابھی کیا ڈیسیجن ہے ابھی دیکھیں حریم آدل شیخ سامنے بات تو کی ہے کیادت سے آپ دیکھیں کیادت کا جواب آت ہے کہ کیا ہوتا ہے مجھے میں اس بارے میں بلکل لا علم ہوں اس پوچھ کہ اس پہلے بھی ایک پروگیان تھا تو پھر رابطہ کرنے کوشش کی سوچ رہے کہ آگی نہ کر رہے سو جو ایک سیپرل کو زمین ہونے جا رہا ہے وہ اس کے اوپر ہم دسکاس کر لیں سین کی ایک قومی اور دو صوبہ اسیمبلیوں کے الیکشن ہیں اور پی ٹی آئی پری پول دھاندی کا ابھی سے کہہ رہی ہے آپ لوگوں نے ایک کافی بڑا اتجاج بھی کیا تھا دھاندی کے خلاف آپ کی نظر میں کیا سیچوئیشن ہے جیسے ہلکہ نمبر دو سو سات پہ ہوا اسفا پی نے ہلک پہ اٹھا لیا جس طرح سے رند کے کاغذات مسترد ہوئے اس کو آخوا کیا اور جو کچھ میں نے وہا پہ جا کچھ دیکھا اگر ان کراچی میں جو م جس کو اگر ایک سیٹ بھی کیسے لیو لینی کی اگر یہ صحیح شفاق ہوتے آج پتہ نہیں کتنی سیٹ لے بیٹھ رہے ہیں تو ان کا شکوا برکل صحیح ہے کہ باقی الیکشن آپ دیکھ لیں تو ایک دو تو ان کی گورنمنٹ بڑھ چکی ہیں ان کے لیے تو حلوہ ہے چھٹکی کا کام ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں ہے ڈیویلپمنٹ ہو بھی رہی ہے ملکات ہوں گی بلال صاحب اہم تائناتیوں کے لیے 65 سال کی ختم کرنے کا قانون لانے جا رہے ہیں آپ لوگ جی میرے عظم میں تو ایسی کوئی بات نہیں مگر آپ مجھے اجازت دیں چونکہ وہ تین جار بھاریاں گزر گئی ہیں تو ایک بات جو پہلے دسکاس ہوئی تھی دیکھ یہ جو بات ہے چھے ججز کے خط کی جو بات کی گئی اور اس کو نتھی کرنی کوشش کی گئی دوہزار اٹھارہ کے ساتھ پہلے تو مجھے اس بات کی خوش ہوئی کہ کم اس کم چلیں دوہزار اٹھارہ میں جو ہوا اس کو تسلیم کیا گیا ایک فالس اکویولنس آپ آج کے ساتھ بے شک بنانے کوشش کریں وہ آپ کی مرضی ہے مگر دیکھئے پھر یہ بھی طرح دیکھ لیجئے کہ ان کی حکومت نے فیضاباد کی جب ججمنٹ آئی تھی تو یا تو یہ کہیں اس ٹائم خلط تھے یا آج اس انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کی بات کریں اپنی باری بات کریے گا دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ آج جو ججز کے چھے جس کا خط ہے اس کے اندر دو چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے ایک قاضی فائزیسہ صاحب کے ریفرنس کا اور شوکر صدیقی کے کیس کا دونوں کے اندر پی ٹی آئین کیا کردار تھا جس کے اوپر آج آئین اور قانون اور آزادی جو جو جوڈیشری کی یہ بات کرتے ہیں تو جس چوکر صدیقی کے کیس کے ان لوگ کی کیا اس ٹائم پہ رویہ تھا کیا کس طریقے سے اس ٹائم پہ خاموش نہیں رہی تھا اور قاضی فائزیسہ کے خلاف ایک باقاعدہ وکٹمائزیشن کی ہاؤنڈنگ کی پوری ایکسرسائز عمران خان سے ریفرنس صورت میں کر ساری کی گئے جس میں نہ صرف قاضی فائزیسہ صاحب بلکہ کی فیملی کو باقاعدہ ہاؤنڈ اور victimize کیا کیونکہ سکسٹی فائر ایس قدغن اس میں کہ چیز جسٹس کی ایکسٹینشن نہیں مفروضوں پہ ماشاءاللہ اس جماعت مفروض ہے کہ اس جماعت سکتے فیصل صاحب اس جماعت کی سکتی انفرمیشن ہے ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر کل انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر الزام لگایا باقاعدہ بیٹھ کی اور کہ ہمارے شوال سے یہ قانون آرہا ہے جس کو ہماری حکومت دنائی کر چکی ہے اور چیونکہ آرہا ہے تو چیف جسٹس اس میں ملویس اور چیف جسٹس کی بدنیت یہ کون طریقہ ہے آپ یہاں پہ کھر بات ہے چیف جسٹس کو برا بھلا کہ آپ لوگ تو کبھی نہیں کہنا چاہییے لیکن مازمی بھی ایسا 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 سوری 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 بات یہ ہے آپ اگر سیاسی جماعت آپ کے سیاسی جماعت کیا بیس لس طریقے سے آپ بیس رویہ رکھنا ہے آپ بیس بیس وی تیبل کوئی سامنے کوئی چیز آگی اگر یہ نہیں آرہا بیس اگر آج آنلیس آرہ آج جب یہ ati کہ کہ حکومت کے رویہ رویہ راہ جیسی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس گیا فل کورٹ کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی خواہش پر وزیراعظم صاحب کو دعوت بھی ملنے کی وزیراعظم صاحب اگلے دن فوراں گئے سپریم کورٹ کی پروپوسل پر انکوائری کمیشن کی تجویز آئی ان کا نام بھی ان نے تجویز کیا فوراں حکومت نے جس طرح جوڈیشری چاہتی تھی اس طرح اس کے اوپر عمل درامت کر کے دخوایا بعد میں جوڈیشری نہیں سوہ موٹو کی طرف جانے کی انہوں نے فیصلہ کیا تو حکومت نے وہاں پہ بھی پیش ہو کے کہا کہ جس طرح ہم نے پہلے معاونہ کمل کی ہے ہم آج بھی کریں گے this is in complete it's a completely opposite reaction of a government compared to جو عمران خان صاحب کی حکومت نے کازی فازی صاحب کی ریفرنس میں بھی کیا تھا اور جسٹس شاکت عزیز صاحب کی معاونہ میں بھی کیا تھا لیکن آپ سے بھی ایک question ہے ان سے میں نے پوچھا انہوں نے اس کو deny کر دیا related to your party فواہ چودری صاحب آگئے ہیں وہ statement دے رہے ہیں انہوں نے کہا خان صاحب decide کریں گے میرے future کا ہم نے کہا علی زہدی صاحب بھی نظر آئے کچھ انٹرویوز میں عمران اسماعیل نے party چھوڑنے پر پچھتاوے کا اظہار کیا your father is in jail so ایک یہ category ہے اور ایک یہ category ہے جو وقتی طور پر they press conferences نہیں کی but they were on a side یہ لوگ واپس آسکتے ہیں party میں میری نظر میں تو دیکھئے ہم اس سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہیں ہماری جماعت میں ان لوگوں کو کہ جیسے میرے والد ہیں پرویز الہی صاحب ہیں آپ ڈاکٹر یاسمین ہیں اجاز چوزری صاحب ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ ہیں بہت سے لوگ ہیں ہماری جماعت کے جو مشکلات کے باوجود دس مہینے سے پابندے سلاسل ہیں اور وہ کھڑے ہیں جماعت کے ساتھ آہ ان لوگوں پر خان صاحب نے کہا case to case دیکھیں گے جیسے اور کچھ cases میں جیسے میری نظر میں تو یہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے ہے ہمیشہ کے لیے ہے جی بالکل اکثر لوگوں کے لیے آپ اگر مشکل وقت میں آپ ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے تو آپ جنہوں نے مشکلیں برداشت کی بہت سے لوگ ہیں وہ ابھی بھی روپوش ہیں وہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے دستس مہینے گزر گئے نہ انہوں نے خاندان کو ملے نہ بچوں کو چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں تو انہوں نے قربانی پھر کس لیے دی اگر یہ اتنا آسان راستہ تھا کہ آپ اس وقت الہدگی اختیار کر لیں اور پھر معذرت کر کے واپس آ جائیں جب مشکل آپ کو لگے کہ چھٹنے لگی ہے تو یہ ایک میری نظر میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس کا ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس طرح معافی ہونی چاہیے کیس بائی کیس دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر شیرین مزاری کا کیس تھا ملیکہ بخاری صاحبہ کا کیس تھا ان کی کیسز میں خاند صاحب نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہ دو خاتون ہیں یہ کبھی بھی واپس آنا چاہیں ہم ان کو لیں گے کیونکہ ان کے بچوں تک کو آہ یونو دے وہ تھریٹ نہیں آہ کس کی علی زیدی کی دیکھیں علی بھائی کے ساتھ آہ دیکھیں میرا علیہ حمزہ کی بھی بچیاں ہیں وہ بھی کھڑی ہیں دیکھیں تو یہ میری نظر میں واپسی نہیں ہونی چاہیے ہے آپ کے پاس بہت سے اچھے لوگ ہیں جو ان مشکل وقتوں میں کھڑے رہے ہیں جماعت کے ساتھ آپ انہی کو آگے لے کے چلیں ہمیں آہ ان کو واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے جماعت کو جماعت کو آگے بڑھنا ہے مجھے رہے سارا بانوز پہ ایگری کری ہے آپ آہ جی بالکل آہ بالکل کیونکہ اصولی موقف ہے اور بیفور یو گو آن بریک میں صرف کہنا چاہتی ہوں بیال بلال کیانی صاحب یہاں بات کر رہے ہیں ایک کمیشن کی اب رپورٹ آئی ہے اس کو وہ مصرد کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ ساری باتیں نہیں ہیں ہمارے ابھی بھی تحفظات ہیں اور یٹ یٹ ابھی وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی کمیشن بنا لیں ہم نے جی ججز کے اس پہ بھی کمیشن بنا لیا تو کمیشن کمیشن ہی کھیلنا ہے اور کمیشن کی رپورٹ آنی ہے تو ان کو ہم نے مصرد کر دینا ہم نے کہنا ہے صحیح نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے ایک پرنسپل پہ ایک اصول پہ بات کرتے ہیں کیا ہم سب کو لگتا ہے دیکھئے اگر ہماری کچھ غلطیاں ہم میں تو اتنا اخلاقی جرت ہے خان صاحب نے خود اعتراف کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجی گئی تھی شاید غلطی تھی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے فیضہ باد دھرنا کا کیس آپ کے سامنے ہے جب وہ دوبارہ لگا تو ہم اس پر پارٹی نہیں بنے ہم نے ویڈروہ کر لیا معذرت سے آپ کی جماعت میں وہ اخلاقی جرت ہی نہیں ہے یا اخلاقیات کا اتنا فقدان ہے کہ آپ چوتھی مرتبہ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں اور آپ سیکھنے سے کاسے رہے ہیں جو کیپ ریپیٹنگ آپ کو جب موقع ملتا ہے تو آپ واپس پہنچ جاتے ہیں وہ آسان طریقہ جس کی مریم صاحبہ نے بات کی تھی پولش کرنے والا آپ تو اس پر بار بار لوٹ جاتے ہیں ویڈروہ کرنے والا آپ کو پیٹرل بم گرا دیا ہے کل رات حکومت نے پیٹرل سارے چار روپے لیٹر اور ڈیزل آٹھ روپے سے زائد مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا ہے نئی مہنگائی بم کے بعد پیٹرل کی جو کیمت ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے لوگوں کے لیے جو ضروریات زندگی ہے وہ پہلے ہی پوری کرنا مشکل تھا اب آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے اس طور پر زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب رانہ سنہ اولا جیسے سینئر سیاستدان آکر یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے سابق وزیعظم نواز شریف اس وقت عملی طور پر ملکی سیاست سے سائیڈ پر ہی نظر آ رہے ہیں نواز شریف تین پار ملکی وزیعظم رہ چکے ہیں چوتھی بار کے ایسپارنٹ تھے لیکن الیکشن کے بعد ان کا کیا قدار ہے جماعت کے اندر اور کیا آگے وہ دیکھ رہے ہیں ایک اور معاملہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کر دیا ہے اور لگ یہ رائے کہ اگر یہ ہلکہ کھلا تو وہ شاید اس سیپ سے بھی ہاتھ ہو بیٹھیں گے یقینا پی ایم لین کے حوالے سے اس وقت خاص طور پر نواز شریف صاحب کی رول کے حوالے سے ایک میٹنگ کی بھی خبریں آئیں جو نے سینئر جنرلس کے ساتھ کی وہاں پہ بھی کچھ پلانز کا بتایا آزا جاوید صاحب ہمیں جوائنگ کریں لینڈن سے تینکیو سو مچ آزا صاحب ایک تو آپ کی ہاتھ سٹوری بھی اس وقت آپ نے ٹویٹ بھی کی ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خانہ اسٹیبشمنٹ میں شایدیل کی خبریں ہیں یا اس کو آپ نے انڈوس کیا ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں گے جیل سے اور اس میں برطانوی حکومت کا بھی کردار ہے لیکنی آلسو ٹیلیو کہ یہ خبر ہم نے کنفرم کرنے کی کوشش کی فیملی سے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن کی انہوں نے اس کو ڈنائے کیا ہے سو پلیز ہمیں بتائیے کہ اپنی سٹوری کے بارے میں جب بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برطانوی حکومت میں نے کہا برطانیہ میں کچھ ایسے دوست ہیں جو خان صاحب کے پرانے دوست ہیں ان کی جو فیملی ہے ان کے بیٹے ہیں ان کی صاحب کا اہلیاں ہیں جو جمیمہ خان صاحبہ اور ان کے جو بھائی وہ خان صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں تو ایک سیریس ایفرٹ جو ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے یہاں چل رہی ہے اور برطانوی حکومت کے جو سینئر سیاستان ہے جن کا تعلق اس وقت جو حکمران جماعت ہے اس سے ہے ان کے ساتھ یہ چیز بڑے جسے کہہ سکتے ہیں لابنگ وہ کی جاری ہے کہ جو اس وقت صورتحال درپیش ہے عبنال خان صاحب کو خاص طور پر ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ کیسے چلائے گے کس طرح ان کو سزا ہوئی اس پر ایک پورا ڈوزیر جو ہے ان کے جو بھائی خواہ ہیں جو ان کے دوست ہیں انہوں نے ان سیاستداروں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے بھر عزیز صاحب کچھ دن پہلے رانہ سنوالہ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ان مقدموں پہ اگر کوئی جج فیصلہ کرے گا تو وہ جیل میں نہیں رکھ سکتا بانی چیئرمن کو فریض صاحب آپ پچھلے میرے خیالہ ڈھانا سال سے ہسٹری سے آپ واقف ہیں برطانیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پاکستانی سیاستدانوں کو ریلیف ہمیشہ ملنے میں ایک کردار رہا ہے اگر آپ محترمہ بینظیر بھٹو جو معاملہ تھا مشارف صاحب کے ساتھ وہ تو بعد میں ایک سامنے بھی چیز آئی کہ جو جیکس رو تھے ان کا بھی کردار تھا اس کے بعد نواز شیف صاحب جو یہاں پہ ایکٹیوٹیز کرتے رہے اس معاملے پہ بھی بہت ساری چیزیں تھے تو اب بھی وہی چیزیں جو بیک گراؤنڈ میں ہیں اس وقت وہی تحریک ہے وہی محرک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو قریبی دوست ہیں خان صاحب کے پرانے جو ان کا سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد خان صاحب جو ہیں وہ جل سے باہر ہوں گے اب جو یہ چیزیں عدالتیں کیسے چلتی ہیں اب تو وہ چھے ججز نے بھی خط لکھا ہے میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں وہ سمجھ آنی چاہیے پہلے نوازشیف صاحب کو جو سزائیں ہوئی تھی وہ بھی جو کیسے ہوئیں کس طرح ہوئیں اس کے بعد نوازشیف صاحب کے بھی کیسز کس طرح جلدی جلدی ختم ہوئے تو یہ پورا پیٹرن ہے اسی طرح کا جو کہ نوازشیف صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی تھا کیونکہ شاہ ویمود قریشی صاحب کی صاحبزادی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ خبر آپ شاہ صاحب کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں نہیں میں شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی خبر نہیں دے رہا کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں یا ان کا جو معاملہ ہے ان کا صرف ایک سائفر کا معاملہ میں ان کے حوالے سے بالکل قطعا کوئی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں یہاں پہ جو ان کی فیملی ہے اور ایک بات اور بھی بتاؤں کے فارن سیکٹری جو برطانیہ کے ان کا دورہ شیڈول تھا الیکشن کے فورن بعد وہ دورہ بھی مسلسل پوسٹ پون ہو رہا ہے اس وقت جو حالات جو صورتے حال بتا رہی ہیں جو یہاں پہ سورسز بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیشرفت ہونے کے بعد یہ دورہ جو ہے وہ برطانوی فارن سیکٹری کا ہو سکتا ہے تو یہاں سے سیرس افورٹ ہو رہی ہے آپ اسے این ارو کا نام نہیں دے سکتے یا ڈیل کا نام نہیں دے سکتے ایک انڈسٹینڈنگ کا نام دے سکتے یا ایک فیسلیٹیشن کا نام دے سکتے اسی حوالے سے مجھے شہزاد اکبر صاحب ملے چند دن پہلے اور انہوں نے مجھے چیز کو کنفرم کیا کہ ان کے بھائی کے ساتھ جو معاملہ تھا جو چیزیں ہوئیں انہوں نے کہا یہاں سے برطانوی حکومت کا پریشر گیا تو ان کے بھائی کو کنفرم کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے ریلیف لیا یہاں سے اور کس کس نے یہاں سے اس کے لیے پوچھے کی اور میں یہ بہت بڑے کیونکہ آپ بھی یہاں پہ رہ کے گئی ہیں معاملات جو یہاں پہ ہوتے ہیں وہ کافی آتاک ایک سکریسی کے تحت ہوتے ہیں لیکن جو پیچھے کوششیں نظر آرہی ہیں جو معاملات دیکھیں لابنگ فرم پیٹی آئی نے ہائر کر رکھی ہیں وہ امریکہ میں بھی کر رکھی ہیں یکے میں بھی کر رکھی ہیں اور وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور یہاں کے حکومتیں جو ہیں یہاں پہ 1.6 ملین پاکستانی آباد ہیں جو کہ تقریباً ساٹھ ہلکوں میں بہتر ہوتے ہیں ان کے الیکشن میں اور جو متلکہ ایمپیز ہیں وہ بھی لابن کی جا رہی ہے تو اس وقت ایک پریشر برطانیہ سے بہتر ہوتے ہیں اور پاکستانیز نے بہت سپورٹ بھی ہے پی ٹی آئی کی آپ کے لئے لابنگ فرم بھی ہے سایرہ پانو آپ بڑی دیز سے خموش بیٹھئے ہیں آپ اس پر کومنٹ کرنا چاہتی ہیں بہت چھوٹا ہم بہتر ہوتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے خیال میں اس ساری گفتگو سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے ایک آدمی نے آج تک ڈیل نہیں کی اور وہ کسی کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ ڈیل کیوں نہیں کر رہا وہ کیوں اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا ہے تو اب کیوں نہ تاثر دے دیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ان کے دوست رشتہ دار ان کے لیے وہ انہیں تشویش ہے اور وہ وہاں پر باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ اس طرح الیکشنز میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر آ رہے ہیں وہ دائریکلی کوئی انسائٹ کرتا ہے کلاش کرتا ہے آپ کے بیانیے سے کہ باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے مداخلت کی بات نہیں ہے بات ہے کہ ہم میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ این نارو یہاں ڈیل نہیں کہہ سکتے یہ میں نے اپنے الفاظ میں پہلے ہی کہہ دیا وہ کہہ رہے ہیں دیل ہو رہی ہے دیکھئے جو مداخلت کی بات نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے یا ہم جمہوری جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو بہت سارے ملک ہیں ان کی جو خاص اور پر it's a western value it's a value that they're very proud of ہم تو صرف ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ پھر اپنے values کے ساتھ selective نہیں ہو سکتے اگر آپ واقعی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا یہ ایک value ہے جس کو آپ you hold there تو پھر آپ دیکھئے پاکستان میں آپ بھی مداخلت مجھے آپ امریکہ میں بھی جو وہاں پہ overseas پاکستانی ہیں انہوں نے ہی اپنے امپیز اور کانگرسمن کو لکھا اور اس لئے وہاں پہ ایک ہیئرنگ ہوئی کیونکہ وقت میں کوئی ختم ہے اگر مجھے اجازت دے اگر مجھے اجازت دے دے اس سے question یہ کہ کیا آپ کی گورمنٹ پریشر لے گی ان جو بھی ایکشنز ہیں انڈیویجول ایکشنز ہیں ہم تو کوئی ایکشن نہیں لیں گے مگر میں مختصراً بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ absolutely not سے absolutely yes کا سفر ہے جو بہت مختصر مدت میں تیع ہوا ہے اور اس میں یو ایس اور یو کے میں lobbying firms بھی شامل ہیں senators کو بھی chase کرنا شامل ہے تو بہرحال یہ یوٹرنز عمران خان صاحب کی زندگی ماتے رہے بہت کیا یہ بات ہوئی ہے پرائم نیسٹر ہاؤس میں یا کہیں اہم میٹنگز میں کہ he will be coming out نہیں نہیں جی میرے دیکھئے وہ تو courts کا معاملہ ہے حکومت کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان صاحب کے جرائم ہے وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں باقی حکومت کا courts میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے جہاں پہ جعوید اقبال صاحب نیاب چیرمن ہو اور تیب اگل ہو تو یہ وہاں معاملہ نہیں ہے تو دیکھئے ہم ہر ادارے کے اپنی ایک اپنا ایک ذمہ داری ہے حکومت اس پر مداخلت نہیں کرتی سو سارے باروں آپ کو کیا لگ رہا ایک تحریک چلنے جاری ہے کچھ ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ ریورس ہوئی ہیں سیٹس پی ٹی آئی کے حق میں آگے کا منظر نامہ کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو سیاسی طور پر آگے کا منظر نامہ میں آپ کے دو ساتھی مہربان و قریشی صاحب کوئی صحیح کہہ لیں کہ تاثر نہ دیا جائیں تو خدا کیلئے ایک ایسی کوئی کوئی تو ایسا ہو کہ جو ہمیں پتا چلے کہ یہ سب مطلب وہ کہتے ہیں کہ تمام کیسی سے بریوززمہ ہو کر تمام ان سے باہر آئے ہیں پھر جب یہ فیسیلیشن کی باتیں اور وہ ریلیف کی باتیں اس قسم کی باتیں سننے کم پلتی ہے تو دل ٹوپتا ہے پھر باقی دیکھیں ابھی اس سے پہلے آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی پر بات آئیتی میں یہاں جس پر ازام میں بھی بیٹھتی ہو کہ کوئی پٹی آئی کا ہوتا ہے نون کا ہوتا ہے اب یقین نہیں کہے ماشاء اللہ بہت ذہین و متین و فتین لوگ ہوتے ہیں نون سے بھی ہو ویسے پر بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے جیسے ایک بات چل رہی ہے تو کوئی ایک ابھی جس طرح بھی کیانی صاحب نے مطلب کہا کہ اچھا ہمیں پتا ہے یا وہ پتا ہے پھر چھوڑ گیا پھر ان سب باتوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ایک دفعہ دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا اس سے پہلے کیا ہوا تھا اور نائنٹی فورٹی سیمن کے بعد سے کیا ہوتا ہوا رہے ہیں میں نے دوہزار اٹھارہ کا بھی پورا دیکھا میں نے سنجرانی صاحب کے الیکشنز بھی دیکھیں اور اسی دن میں پی ایم ہاؤس میں تھی اور میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا بھی تھا جو شہزاد اکبر صاحب کے پاس کہتے ہیں آج شہزاد اکبر صاحب کو اتنا سر پر کیوںٹ آیا ہوئے ایک مطلب جس طرح جس طریقے سے انہوں نے ایک لال ٹرک کی پتی کے پیچھے لگایا تھا نیپ کا کیا تو کچھ بھی نہیں ان سے ایک سوال کیا تھا میں نے کہ یہ جو اتنے پیسے آئے ہیں جا کر میں نے اسیمبلی میں سے پوچھا تھا کہ وہ پیسے آگے نہیں میں نے نوملی ایک کیا سوال پوچھتے ہمیں ریپ اپ کرنا ہے برکار صاحب کی ملکات ہوتی ہے شاہ صاحب سے جی تو یہ سارا کچھ نہ ہونا چاہیے اور اب عوام کے مسائل پر بات ہونی چاہیے جو پیسے رہی ہے وہ تو بڑے انٹرسنگ بات ہوگی ہے کہ رانا صاحب نے کہا ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے نہیں دیکھئے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے سائرہ صاحبہ کی یہ بات کیونکہ ایک ایشو پہ سوال ہوتا ہے تو اس ڈسکشن ہوتی ہے مگر میں سائرہ صاحبہ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا ڈسکور سب اس طرف موف کرنا چاہیے جو عوام کے مسائل ہیں جس میں معاشی مسائل بھی ہیں مہنگائی بھی ہے دہشتگردی جو پرسے سر اٹھا رہی ہے عوام کو یہ ایشوز پارلیمان کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں نظر آنے چاہیے ٹریجری کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی عوام کو یہ نظر آنا چاہیے کہ جو ایشوز وہ روزانہ کی بنیاد پہ سکولوں میں گھروں میں دفتروں میں ڈسکس کرتے ہیں جو ان کے ایشوز ہیں اس کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہے اسی طرح ہی پارلیمان اور جمہوریت بہتر ہوگی اور مضبوط ہوگی تو یقینا ای تینک ایشوڈ آلسو میک مور اف ایک کلیکٹیف افرڈ اتنی ہی مینڈیٹ چوری پہ آج تک گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ وہ لوگ خود ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو بھی ایشوز ہیں جو بھی ایشوز ہیں جو اپوزیشن اہم سمجھتی ہے جو ٹریجری اہم سمجھتی ہے اور وہ خاص طور پر جو عوام کے ایشوز ہیں وہ سب ڈسکس ہونے کا فورم پارلیمان ہے مجھے باری انٹرسنی ڈیبیٹ آپ لوگوں کی آپ سے کچھ ڈسکس کیا آپ کے والدنے کی کیسے بہار آئیں گے آئیں گے کب آئیں گے نہیں جی ان کو تو نہیں معلوم ان کو تو ابھی بھی تھوڑی سی تشویش پی ہے ان کو لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ تو دم توڑنے والا ہے مگر اس کے بعد کیا ہتھکنڈا اپنایا جاتا ہے کیا حکومت ڈی سی کی طرف سے پھر ایک ایم پی او لگا دے گی ان کو رکھنے کے لیے اور اتنی دیر میں وہ نئے کوئی ایف آئی آرز درج کر لیں گے ہمیں نہیں معلوم یہ تو سب ہم نے ہوتے دیکھا ہے جب پچھلی دفعہ ان کو بیل ملی تھی اسی کیس میں تو تھری ایم پی او لگا دیا اور جب تک وہ ایم پی او واپس لیا تو تب تک انہوں نے کوئی تیرہ نئی ایف آئی آرز درج کر دی تو بدنیتی پہ مبنی سب کچھ چل رہا ہے یہ کیسے جس پہ کہہ رہے ہیں امران خان کے جرم ہیں جن کی وہ سزا بھکت رہے not at all وہ تو بدنیتی ان کی ہے جس کی وہ سزا بھکت رہے آپ کا امیترین یہ ہے کہ ابھی جیل میں ہی رہیں گے جی مجھے امید ہے کہ وہ جلد نکل آئیں گے مگر ہمیں تشویش بھی ہے تشویش بھی ہے کیوں نہ ہو ہمارا جو ماضی میں ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہی ہے لوگوں کو بیل ملتی ہے لوگوں کو بری کیا جاتا ہے اور کوئی نئی فرولس ایف آئی آر درج کی جاتی ہے جس میں نہ ان کے پاس شواہد ہے نہ کچھ ہے نہ ہی ان کو چلاتے ہیں آگا دس میں ہی نہیں ہو گئے نو میں کا کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا کسی کیس میں کوئی شواہد نہیں ہے بلال صاحب آپ نے کہا کہ اس نہ کی ابھی خبر نہیں ہے لیکن آج پی میں آپ کوئی دکھا دو راجہ موسیٰ نجاس نے ٹویٹ کی انہیں کا حکومت کا اہم تائناتیوں کے لیے سکسٹی فائیو سال تک عمر کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ سمری تیار ہے یہ ان کی خبر ہے سارا بانو آپ نے اس پر کومنٹ بھی کیا ہے جو تھوڑی سی امید نوجوانوں میں تھی وہ بھی گئی یہ آپ کے ٹویٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہم ریپ اپ کرتے ہیں بکوز وہ ختم ہو رہا تھا انکیو سو مچ جاننگ گز دو تک کر افیر سیل فالا حافظ